میرے گھر سے کچھ میرے نگد پیسے پڑھے تھے وہ لے کر گئی ہیں تو کچھ تھوڑا سا زیور تھا جو لے کر گئی ہیں کتنا زیور تھا؟ ڈیٹھ دولا ممہ کو میں جب ملا تو ان کے ممہ کو میں نے یہ کہا کہ مجھے لینے اور دینے کا کوئی بات نہیں میرا جو بچہ نے اس کے پیٹ میں وہ میں نے زیانی ہونے دینا کیونکہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میری ساتھ سے جب انہوں نے رابطہ کی ہو تو میری ساتھ بھی مجھے لگنے لگا کہ شک کی بنیاد ہے یہ کہ ان کے ساتھ ملوث ہے کیونکہ میرا اب تو نہ فون اٹھا رہی ہے تو فون اٹھاتی ہے ہیلو کیا آلہ ٹھیک ہو ہاں یہی بات کرتی ہے ناظرین میں ہوں آپ کی میسپان فرائق بال اور ناظرین آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقہ گجر کلونی میں اور میرے ساتھ غلام عباس موجود ہیں جن کی بیوی نے دوسرا نکاہ ان سے کیا ہے اور اب دوبارہ اپنے پہلے شہر کے ساتھ گھر کا قیمتی سامان اور کاغذات وغیرہ لے کر چلی گئی ہیں یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے میں جانتی ہوں کلام عباس سے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی میسیس جرمہ کس طرح سے گئی ہیں وہ گھر سے چوری گئی ہیں اور گھر تھوڑا جسمان تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور نکاہ ناما اور جب میرے پاس ثبوت تھے نکاہ کے وہ بھی ساتھ لے گئی ہیں میرے گھر سے کچھ میرے نگت پیسے پڑھے تھے وہ لے کر گئی ہیں تو وہ تھوڑا سا زیور تھا جو لے کر گئی ہیں میں نے یہ کہا کہ مجھے لینے اور دینے کا کوئی بات نہیں میرا جو بچہ نے اس کے پیٹ میں وہ میں نے زیانی ہونے دینا کیونکہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کی بیوی جو ہیں کب گئی ہے گھر سے دو تاریخ دو تاریخ کتے بجے گا ٹائم تھا کیا ٹائم تھا نو بجے گا نو بجے گا ٹائم تھا ڈیڑھ تولے سونا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے اور قیمتی کاغذات وغیرہ جیسے کہ نکاح نام ہے اپنا ایڈی کارڈ وغیرہ سب لے گئی ہے سانس بھی ساتھ لے گئی ہے آپ کا لائسنس بھی ساتھ لے گئی ہے آپ کی لائسنس کو اس نے کیا کرنا تھا وہ کاغذات میں پڑا تھا جلدی میں جو کاغذات ہاتھ آئیں وہ سب ہی اٹھا کے لے گئی ہے کپڑے اس نے اپنا کوئی بھی نہیں اٹھائے کپڑے سب ہی کے سب ہی گھر پڑے ہیں اور میمری کارڈ میں ان کا رکار تھا نکاح کا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی اور نکاح نام بھی اپنے ساتھ لے گئی مطلب پورا کا پورا ثبوت اپنے ساتھ لے کے گئی ہے کہ پیچھے یہ چیز بالکل بھی نظر نہ ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ مارے پاس نکاح کا ثبوت ٹھوسی یہی ہے جو پرچی مرے میاں کو ملی ہے تو زہری کہلے کہ میری وہ بیگم تھی تو میں نے تو اسی کو دینا تھا جو بھی میرے پاس تھا تو میں نے اس کو کہا کہ اپنے پاس نے سمیٹھ کے اپنے سمال کے رکھ لو تو ہمیں کہیں بھی یہ کام دے سکتا ہے تو مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک دن میرے ساتھ اب آپ نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کے پاس وہی ثبوت تھا کیوں آپ کا جو ہے وہ نکاح نام کے کاغذات آپ کو نہیں ملے نکاح نام میرا شریح ہوا ہے اس کے بعد نہ تو میرا عزیسٹر ہے تو نہ تو کسی کے چیری میں ہوا ہے کیونکہ جوٹ مجھے نہیں بولنا تھا کیوں نہیں ریجسٹر کرایا عزیسٹر اس کی کافی نہ تو پدیش پرچی کی تھی نہ اس کا آئی ڈی گار تھا یہ کیسا مولوی تھا کہ جس نے نکاح پڑھا دیا آپ اس نے کسی ورکے پر ہی پڑھوایا تھا ان کی ممہ ساتھ تھی ٹھیک ہے تو وہ ہی میرا علیکمہ ہی پڑھوائیں ہیں انہوں نے تو اس کے بعد یہ میرا ساتھ دوکہ ہے وہ شادی کی تصویریں پڑھیں ہیں میرے پاس مجھے ریٹن فارم کچھ بھی نہیں کیا کوئی کاغذہ تیار نہیں کیا کوئی جو ہیں وہ کانسل میں جوانی کر رہے ہیں صرف وہ کلمہ پڑھا کے اور قبول کے کروا کے آپ لوگوں نے نکاح کراتے ہیں جی ایسے ہی گئے ہیں کتنا عرصہ پہلے نکاح ہوا تھا تقریباً آٹھ ماہ ہو گئے اس کو آٹھ ماہ ہو گئے نکاح جی اب آپ ذکر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ آپ کا بچہ جو ہے کیا بیبی ہے ان کے پاس نہیں ابھی ان کے پیٹ میں ہیں انہیں پانچ ماہ گزرے ہیں پانچ ماہ یہ نا لیکن چار ماہ پوری ہو گئے ہیں پانچ ماہ لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے ان کا ریکویسٹ کی ہے کہ ماں جی اگر آپ کے بیٹے نے یہ کام کر بھی لیا نا بیٹے نے کے بیٹی نے اس کے بیٹے نے جو اس کے ادھر سے گھر سے لے کر بھاگا نا تو اس کا بیٹا ہے وہ تو بیٹی تو اب مجھے بتاؤ کہ کون لے کے گئے ہے گلام رسول وہ کون ہے وہ ادھر جو پڑوسی ہے ساتھ میں مرے آپ کے ساتھ کیا لنک ہے کیا رشتہ ہے جو اس نے ڈیووز پہلے اس سے لی تھی بعد میں مجھ سے شادی گی تھی اچھا جی غلام رسول آپ کی بیوی کا پہلا شہر ہے جی اس سے طلاق لے کے آپ سے شادی گی جی اس نے مجھ سے شادی گی اب دوبارہ پہلے شہر کے ساتھ بھاگ گئی جی اسی کے ساتھ بھاگ گئی کیا پہلے شہر میں سے بچے نہیں تھے نہیں اس میں بچے نہیں تھے آپ کے ساتھ ہے اور بھی پریکنٹ ہے فائیف منس پریکنٹ ہے ہاں جی وہ میرے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت ہے میرے پاس پریکنٹ ہے اور میں نے چونکی میں یہ بھی میں نے کہا ہے کہ یہ مجھے نہ کوئی بھی کسی طریقے بھی اس کا نہ حل نہیں کالو کہ میں ہر طرح کے اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بچہ میرے ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا بی بی مانتی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے بی بی میرے سامنے نہیں وہ کر رہے ادھر آئی نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ ابھی بھاگی غلام رسول وہ ہی پہلے شہر تھا طلاق کیوں لی تھی پہلے شہر سے وہ کہا رہی تھے کہ وہ نشاہ کرتا ہے مجھے مارتا اور پیٹتا ہے کہ میں اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی پتہ اس نے آپ سے کہی آپ سے میں پوری چونکی میں کہا اس نے خود نے طلاق لی اور چونکی میں یہ جو ہے نا سارا کام ہوا ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے تو کام نہیں ہوا تو چونکی والوں نے پوچھا بھی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈی لنگ وغیرہ کرتے ہیں تو چوریاں وغیرہ تو میں لیکن ایسا نہیں کرتی اس کی ماں بھی یہی بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا چوریاں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بی بی کی پہلی ساس جوتی جی وہ بھی کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے پہلے بھی چوریاں کی ہیں لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے میں نے اب کیس بھی درجی کی ہے نا تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے آپ کو جہیں گئی نظر آتا ہے آپ پھر کر لو مطلب اس وجہ سے پہلے شہر سے طلاق لی آپ سے شادی کی اس نے پہلے شہر سے جب طلاق لی تو اس سے شادی کر لی ٹھیک ہے آٹھ ماں میرے گھر میں تقریباً وہ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تقریباً دو تاریخ کو نو بجے کا ٹائم تھا تو پھر وہ فرار ہوگی میں کام پر تھا ساٹھ ماہ میں اس نے کچھ آپ سے بات کہی کوئی ایسی بات جو آپ کو لگی ہو کہ ہو سکتا ہے یا اپنے پہلے شہر کے ساتھ دوبارہ رابطے میں ہو نہیں میرے ساتھ ایسی بات تو اس نے کوئی بھی نہیں کی اکثر یہی بات اس سے میں کہتا تھا کہ یار دیکھو میری بات سنو آپ جو لے جانا مجھے اچھا نہیں دکھائی دے رہا تو اگر آپ کے مند میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو کوئی اندر بیٹھ کے اپنا کر لیں اسے اندل تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر میں نے یہ بات لائی کہ یار اگر آپ کو غلام رسول کی یا کسی کے ان کے گھر کی چندہ ہے تو یار بتا دو میں نے کوئی آپ کو زبردستی تو نہیں رکھا اس نے کہا کہ نہیں یار اس نے جب مجھے چھوڑی دیا میری پروجہ کہ مرچی مرے مجھے اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں تو یہ بات میں صبح کر رہا ہوں اس کے ساتھ تو صبح نو بجے میں جب آٹھ بجے کام پہ گیا ہوں تو نو بجے واپس گھر کوئی سمان لینے کے لیے آیا ہوں بستریوں کا کام کرتا تھا تو گھر جب کوئی سمان لینے ہوئی تو پتہ چلا کہ مجھے ہمسائیوں نہ بتایا کہ آپ کی بیوی فلانے لڑکے کے ساتھ باگ گئی یہ بتائیں کہ غلام رسول رہتا کام غلام رسول ادھر ساتھ ہی رہتا ہے اسی گلی میں نہیں پیچھے والی گلی میں آپ کی بیوی جب غلام رسول سے خلا ہوئی مطلب تلاک ہوئی آپ کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا شادی کس طرح سے میرے ساتھ جب رابطہ ہو کیونکہ وہ اپنے گھر میں جب آئے تھے تو ان کا ارنات بھائی تھا کوئی تو نارشتے دار تھا ایک اس کی ماں اور ایک وہ تھی تو انہوں نے میرے آن کے در پاؤں بھی پکڑے اس کی ماں نے بھی اور اس نے بھی کہا کہ مجھے جیسے بھی ہمارے ان سے جان چھڑوا دو اب مجھے یہ مارنے اور درانے کی تمکین دے رہے ہیں پورا خاندان رشتے دار سب چھوڑ کے آپ کی گھر کیوں آئے اپنی جان چھڑوانے کے لئے جی ان کا اور کوئی آئی نہیں تھا ان کا کہنے کے بولے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے جی اچھے تعلقات تو یہی تھے جن ساتھ میں جیسے پڑوسی ہمارے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری ممہ کو بھی انہوں نے کہا کہ خالجی مجھے آپ اپنے بیٹے کے لئے میری ممہ سے آت مانگو اور یہ بات شادی کی بات بھی اس نے آپ خود کی ہے ان سے جو ہے اپنی ممہ سے شادی کے بات بھی خود کی ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ شادی پسندیدگی تھی آپ کے ساتھ نہیں مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی فون پر اور مجھے تو اس ٹائم بتایا جب اس کی ماہ آئی ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ کی شادی میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کرنی ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی بات ہے میں اپنے گھر سلا کروں گا پھر بتاؤں گا میں نے اپنے گھر میں بات کی تو ممہ بھی نہیں مانی اور میرا بہن بھائی کوئی بھی نہیں مانا تو میں نے پھر ایسا کیا کہ اس کی ماہ نے مجھے باتوں میں لائی وہ بھی باتوں میں لائی کہ یار دیکھو اب ادھر کوئی بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں کہیں بھی میں کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو میں آپ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ پھر مجھے اپنے گاؤں لے گے گجران والے ادھر انہوں نے مجھے رکھا تقریباً تین چار ماہ ادھر رکھا میں اسی خوشی بس رہا تھا میری ساس نے بھی مجھے کوئی بات نہیں کی ابھی بھی میری ساس مجھے رابطے میں ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ کیس کرو یا کچھ بھی کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ اس کی ریکارڈنگ میں نے فون پہ بھی لے لی ہے یہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ بیٹا تو ہمارے جوائی ہے ہم آپ کو جانتے ہیں اس کو نہیں جانتے ہیں ہماری بیٹی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں نے کہا کہ خلیجی اب جب آپ ادھر لاہور آگے تو پھر ہی میں کیس در رہوں گا ایسے میرے پاس تو کچھو ثبوت بھی نہیں ہے جو میں آگے ٹروں جب انہیں یہ پتہ لگا تو پچھلوں گلام رسول انہوں نے رابطہ کیا تو پھر وہ مجھے رابطہ کیا بی بی کے ماں سے جی میری ساس سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو میری ساس بھی مجھے لگنے لگا کہ شک کی بنیاد ہے یہ کہ ان کے ساتھ ملوث ہے کیونکہ میرا اب تو نافون اٹھا رہی ہے تو فون اٹھاتی ہے ہیلو کیا لٹی کو یہی بات کرتی اور کاٹ دیتی ہے آپ کے نکاح میں ہے آپ کی بی بی گئی وہ پہلے شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا شریع قانونی دونوں طور پر جی جی الحمدللہ غلط طریقے سے رہ رہی ہے اس کے ساتھ اگر گئی بھی ہے تو جی جی حمدللہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہے آپ کے ساتھ نکاح ہے لیکن اس کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ جائز رشتہ نہیں ہے نہیں اس کے پاس جائز رشتہ نہیں ہے لیکن دیکھو کہ وہ ابھی نکاح کر بھی تو نہیں سکتی پانچ نمہ کی پرائگنٹ ہیں تو وہ کیسے رشتہ کر سکتی اگر وہ ضائع کرواتے ہیں تو لیکن میں یہ ہونے نہیں دیتا میں نے اس کی ماں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو رکھنے ہے تو وہ بات ٹھیک ہے یہاں تو جتنی دیر اس کو بچی بچہ نہیں نہ ہوتا اس کو اس کی ممہ کے پاس چھوڑ دو میرے پاس بھی نہیں چھوڑو ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے اس کی ممہ سے رابطہ کرو تو اس کو نہ ادھر پنچا دو آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا لینے دینا ہم بچہ زائیں کروا دیں گے میں نے کہا کہ میں زائیں اس کی ممہ نے کی غلام رسول کی نے آپ کی آپ کی ساتھ سے بات ہوئی اب وہ فان نہیں اٹھا رہی ہے آپ کی بیوی پہلے شہر کے ساتھ گئی غلام رسول کے ساتھ غلام رسول کی ماں مطلب آپ کی بیوی کی پہلی ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بچہ زائے کرا دینا بچہ زائیں کروا وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں نہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے یہ بات آپ کو کیسے بتا چلے جب ہی یہ میرے ساتھ کاروائی ہوئی تو میں ان کے گھر گیا مجھے بتا تھا گلام رسول کے گھر گیا ہی میں گلام رسول کے گھر گیا تو تھوڑا سا نہ جگڑا ہوا باہر ان کے گیٹ کے سامنے تو میں نے کہا کہ میری بیوی پرگنٹ ہے تو آپ نکاہ تو کرنی سکتے آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بیوی اندر ہے جی مجھے پتا تھا آپ کی بیوی آپ کو دیکھنے آئی ملی آپ سے نہیں مجھے ملی نہیں وہ ٹھیک ہے شاید کہ کمرے سے سامنے وہ جاکری ہو تو پتا نہیں لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں ادھر دی تو جب میں نے اس کی ممہ کو یہ کہا کہ خلیجی اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے پانچ ماہ کا نکاہ تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس کی ممہ نے یہ مجھے کہا کہ میں ہاں یہ میں ضائع کروا دوں گی اور اس بات کا میں نے شور چونکی میں بھی ڈالیا کہ سر یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو ان کا چیکب ہو جائے گا تو ان کے اوپر کیس کر دیں گے میں نے کہا کہ سر میرے پاس جو ثبوت تھے لیکن اس کو میرے سامنے لاؤ جو ثبوت ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہے جتنی دیر بچی بچانے نہ ہوگا اتنی دیر یہ اپنے مائکے رہے گی ٹھیک ہے اس سے میرے ساتھ نہیں رہنا ٹھیک ہے وہ مجھے کوئی گلانی اس بات کا لیکن مجھے سب سے زیادی چنتہ بچے کی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم بھی میں باغ رہا ہوں اور جو بھی کر رہا ہوں اپنے بچے کی خاطر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے ان سے میں نے ان کی ماں کو بھی کہا میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے خالق نہ تو آپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے تو نہ میں اتنا خاندانوں کو مطلب کہ امیریوں کو جو آپ کے ساتھ جگڑا کروں گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نہیں لڑ سکتا لیکن آپ کا جو بہو بیٹا جیدر کہیں بھی رہے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن جو ہے نا میرے بچے کا حل وہ مجھے نکال دو جنازین اکلام عباس کے اپنے ساری بات سنی کہ انتہائی افسوس والی بات ہے کہ پہلے شوہر سے چلو طلاق لے کے دوسری شادی کی اس میں کوئی غلط بات نہیں لیکن دوسرے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ تعلقات بحال کی اور ارسی کے ساتھ جو ہیں قیمتی سامان کاغذات وغیرہ لے کے بھاگ گئی ہے ابھی جو ہے غلام عباس کی صرف اتنی سی ڈیمانڈ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے ڈائیورس کر دے گا لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ یہ لینا چاہتا ہے جو کہ اس کی بیوی کے پہلے سسرال والے اس کو ضائع کرانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملیں گے